بسم اللہ الرحمن الرحیم تو دوستو ہم اس ویڈیو میں کور کریں گے کہ جن لوگوں کو پیٹ کا مسئلہ ہے ابھی ریسنٹلی میں نے ایک سٹیٹس لگایا تھا ووٹس ایپ میں کہ کون کون سے لوگ روزے نہیں رکھ پا رہے اور کیوں نہیں رکھ پا رہے تو اس کی بہت بڑی ایک تعداد کا کہنا یہ تھا کہ ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہمارا پیٹ ڈسٹراب ہو جاتا ہے ہمارا میدہ ڈسٹراب ہو جاتا ہے ہمیں پیاس بہت زیادہ لگتی ہے جس کی وجہ سے ہم روزہ نہیں رکھ پاتے دوستو میرے ساتھ بھی یہی مسئلہ تھا میں روزہ نہیں رکھ پاتا تھا لیکن الحمدللہ میں اپنی ہنڈرڈل ٹین پرشن لگا کے پھر بھی روزہ رکھتا تھا کیونکہ روزہ ایک فرض عبادت ہے اور اس کی کوئی معافی نہیں ہے روزہ انسان کو مسلمان کو ہر حال میں رکھنا چاہئے اس کے میں ٹونٹی بینیفٹس اوریڈی بتا چکا ہوں میرے ساتھ کیا ہوتا تھا میں جب روزہ رکھ کے سو جاتا تھا اور جب میں اٹھتا تھا ایک دم میری ایسے سانس جیسے کسی نے گلہ دبا دیا میں اٹھتا ایک دم میرے گھر والے سارے پریشان ہو جاتے کہ کیا ہو گیا اس کو سانس ٹھیک سے نہیں آتا تھا بائی دوئے وہ سارا مسئلہ جو تھا وہ اس وجہ سے تھا کہ میں کھانا کھا کے سہری کر کے فورل لیٹ جاتا تھا آپ یہ غلطی نہ کریں اور جو میں آپ کو پورا ایک روڈ میپ دے رہا ہوں پوری ایک سہری سے لے کے افتاری تک کی ایک روٹین بتا رہا ہوں جتنی ہو سکے آپ سمپل ڈائیٹ رکھیں جتنا ہو سکے اور جتنا ہو سکے لکوڈ کا استعمال کریں آٹھ سے دس گلاس پانی کا استعمال کریں اب آٹھ سے دس گلاس آپ نے کور کیسے کرنے ہیں وہ سارے میں انشاءاللہ آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا نمبر ایک آغاز کرتے ہیں سہری کے ساتھ دیکھیں جن لوگوں کو آئی بی ایس کا مسئلہ ہے میدے کا مسئلہ ہے پہلے تو وہ نہ define کر لیں کہ کس کس چیز سے انہیں مسئلہ ہوتا ہے آئی بی ایس کا وہ trigger کس چیز سے ہوتا ہے کون کون سے ایسے فوڈ ہیں جو اسے فوڈ فوڈیا trigger کرتے ہیں فوڈ فوڈیا پہ بھی میری ایک ویڈیو بنی ہے آئی بی ایس پہ بھی میری ایک ویڈیو بنی ہے ان کو بھی آپ دیکھ لیں انشاءاللہ وہ کافی آپ کی help کرے گے اب بات کرتے ہیں سہری کی سہری میں انسان کو کیا کھانا چاہیے دیکھیں اگر آپ میری normal routine کی بات کریں اور یہی میں آپ لوگوں کو suggest کرتا ہوں میں ہمیشہ جو ہے وہ ڈیڈ روٹی ایک اور آدھی روٹی یا اگر بہت زیادہ بوک لگی ہو تو پھر تھوڑی دو کے قریب چلی جاتی ہے میری اور اس میں کیا ہوتا ہے میں سوکھی روٹی پلس دہی دہی میں شکر ڈال کے اس کے ساتھ میں استعمال کرتا ہوں اور تھوڑا سا اگر سالن کوئی رات کا پڑا ہو تو میں وہ کھا دیتا ہوں ویسے تو الحمدللہ ہمارے گھر میں سالن بھی بنتا ہے اور آملیڈ بھی بنتا ہے اور دہی بھی ہوتا ہے ساتھ میں لسی بھی ہوتی ہے تو میں اس کا استعمال کرتا ہوں سہری میں کوشش کریں کہ آپ جو ہے تقریباً سہری سے سہری تھوڑی جلدی کریں آدھا گھنٹا پہلے ایک گلاس نیم گرم پانی کا استعمال لازمان کریں یہ آپ کے ایمیون سسٹم کو بوسٹ کرے گا آپ جو کھائیں گے اسے جلدی سے ڈیجسٹ کرنے میں آپ کی مدد کرے گا آپ کی اوورول باڈی کو فٹ کرے گا اس میں میں پہلے بھی ویڈیو میں کافی اس کا ذکر کر چکا ہوں تو یہ میری طرف سے آپ سمجھنے کے ہائلی ریکمینڈ ہے اس کے آدھے گھنٹے بعد آپ سہری کھائیں سہری میں کوشش کریں کہ برف والی چیزوں کا استعمال نہ کریں کیونکہ برف سے انسان کو پیاز زیادہ لگتی ہے اس کے بعد آپ نے پوری سہری میں صرف آدھا گلاس پانی کا استعمال کرنا ہے اس سے زیادہ اپنے پانی نہیں لینا آپ کوشش کریں کہ سہری کے ٹائم ختم ہونے سے پندرہ منٹ پہلے آپ سہری کر کے فارغ ہو جائیں ان پندرہ منٹوں کو آپ اپنی واغ پہ لگائیں یہ نہ سوچیں کہ میں واغ کروں گا تو کھانا ڈائجسٹ ہو جائے گا مجھے پھر بھوک لگیں اچول میں جب کھانا ڈائجسٹ ہوگا تو اس کی پروپر نیوٹرنٹس آپ کو ملیں گی نہ کہ یہ کہ آپ کھانا کھائیں اور لیٹ جائیں اور پھر صبح جو ہے وہ آپ کو ایک سٹول پاس ہو لوز موشن کی صورت میں اور آپ وہیں سے ہی اپنے ہاتھ پہنچ ہوڑ کے بیٹھ جائیں تو کھانے کو ڈائجسٹ کریں پندرہ منٹہ واغ کریں جب سہری بند ہونے والی ہو آپ ایک گلاس پانی پی سکتے ہیں آپ کا تقریباً ڈائی سے تین گلاس پانی یہاں تک ہو گیا اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں افتاری کی افتاری میں میں آپ کے ساتھ تین ایسی چیزیں شیئر کروں گا اگر آپ نے ان تین چیزوں کو لے لیا ان میں منرلز بھی ہوں گے ان میں پروٹین بھی آپ کو ملے گا اور آپ کو اس میں ایک ہائیلی اینرجائز جو نیوٹرنٹس ہیں وہ ملیں گے جو آپ کے مائنڈ کو فریش کر دیں گے نمبر ون جو میری ریسپی ہے وہ ہے منٹ واتر یہ بلی می یہ ایک میجیکل واتر ہے میں ہر رمضان میں یہ استعمال کرتا ہوں اس میں چیزیں بڑی سمپل سے استعمال ہوتی ہیں جو آپ کے کچن میں مل جائے گی تھوڑا سا آپ پودینہ لے لیں تھوڑا سا دنیا لے لیں اور تھوڑا سا اناردانہ لے لیں اس کو آپ گرینڈ کریں اچھی طرح اس میں آپ نے دو گلاس پانی ڈالنا ہے تھوڑا سا کالا نمک ڈالنا ہے اس کی ایک بوٹل بنا کے آپ رکھ لیں اپنے پاس دوسرا آپ نے کرنا ہے آلمانٹ شیک باداموں کا شربت یعنی کہ باداموں کا شیک آپ نے بنانا ہے اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے کم از کم دس سے پندرہ بادام لیں آپ ایک کاجو لے لیں ایک سے دو کاجو لے لیں آپ کی اپنی اس پہ ہے کہ جتنی آپ کی باڈی کو سمجھتے ہیں آپ کے یار یہ باڈی میری اتنی افورڈ کر لے گی دو پستہ لے لیں آپ اور تقریباً ایک کے قریب آپ اخروٹ لے لیں ان چیزوں کو آپ پندرہ بیس منٹ پہلے بھی گھولیں اور بادام آپ صبح کے بگو کے لکھنے ان کو چھیل کے اس کو بھی آپ ڈالیں گرینڈر میں اور دو گلاس اس میں پانی ڈال لیں تھوڑی سی آپ شکر اس میں لازمان ڈال لیجیگا چینی کا استعمال نہ کیجیگا شکر تھوڑی سی ڈال لیجیگا آپ کا ایک اور وارٹر تیار ہو گیا یہ آپ کا دوسرا شیک تیار ہو گیا اب بات کرتے ہم تیسرے شیک کی طرف نورملی یہ جو چیز ہے میرے گھر میں میری والدہ اکثر اس چیز کا استعمال کرتی رہتی ہے وہ کیا کرتی ہے سیب ہو کوئی بھی پھل ہو اس کو وہ لیتی ہیں اس کے بیس نکالتی ہیں گرینڈر میں ڈالتی ہیں اور دو گلاس پانی ڈالتی ہیں اس میں چار گلاس پانی جتنا بھی ہم کرتے ہیں اس کو اور چلا کے اس کو اس میں تھوڑی سی شکر ڈال کے اس کا ایک شیک بنا لیتے ہیں یہی میں آپ کو ریسپی دوں گا believe me یہ بہت زیادہ میکنگ ریسپی ہے آپ نے کہہ کرنا ہے چار اورنجز لے لیں یا دو اورنجز لے لیں جتنے بھی آپ کو ہے اورنج میں آپ کو اس لیے کروں گا کہ اورنج میں وائٹامین سی ہوتا ہے اور یہ باڈی کے لیے بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے ویسے بھی اور بہت سے good نیوٹرینٹس کے لحاظ سے وائٹامین سی اور یہ اورنج یہ جو ادر نیوٹرینٹس ہیں وہ بہت زیادہ best ہوتے ہیں اس سیزن میں کیونکہ پسینے کا زیادہ اخراج ہو رہا ہوتا ہے آپ نے کہہ کرنا ہے دو اورنجز لے لیں یا چار اورنجز لے لیں اس کو ڈالیں گرینڈر میں اس کے بیچ نکال لیجے گا by the way اس میں آپ پھر دو گلاس پانی ڈالیں اس کو گرینڈ کریں اس کو stain کر لیں اور یہ آپ کا ٹوٹل یہ آپ کے چھے گلاس بن گئے ٹھیک ہے ڈائی سے تین گلاس ہمارے صبح ہو گئے چھ گلاس اب یہ ہو گئے اب یہاں آپ کا کمال ہے تھوڑی تھوڑی دیر بعد تھوڑا تھوڑا ان میں سے چیزیں لیتے رہے ایسا نہیں کرنا آپ نے کہ ایک دم ہی راش ڈال دینا ہے حالانکہ اس ٹیم پیاس اتنی لگی ہوتی ہے کہ بندہ دس گلاس بھی ایک منٹ میں پی جاتا ہے آپ نے کہہ کرنا ہے کوشش کرنا ہے کہ آدھا گلاس آپ سمپل وارٹر لیں پہلے کیونکہ ان میں سے کچھ بھی لیں گے آپ تو وہ ایک دم ہو جائے گا تو وہ بھی اچھا نہیں ہے بڑی کے لیے آپ آدھا گلاس پانی لیں ایک خجور لیں پہلے پانی پیئے کیونکہ خجور نہیں نکلے جاتی پہلے آپ پانی پیئے پھر آپ خجور نکلے پھر اس کے بعد آپ پانی پیئے تو آپ کا ایک گلاس ہو گیا پھر اس کے بعد آپ ان میں سے کوئی بھی چیز جو ہے وہ ایک دو گونٹ لے سکتے ہیں ہے جتنی بھی آدھا گلاس آپ لے سکتے ہیں اس کے بعد کوشش کریں کہ فروٹ چارٹ کا استعمال کریں کوشش کریں کہ آپ پکوڑے سموسے تلی ہوئی چیزیں چکن یہ وہ ان چیزوں سے تھوڑی دے ریوائٹ کریں رمضان کے مہینے میں سپیشلی کیونکہ یہ چیزیں آپ کے سٹمی کے لیے اچھی نہیں ہوتی اس کے بعد آپ فروٹ چارٹ کا استعمال کریں پھر جو سالن بنا ہوئے روٹی بنی ہوئے جو بھی آپ کے گھر میں دسترخان بنتا ہے آپ کوشش کریں کہ اس کو تقریباً ایک روٹی لازمان لیں اس سے زیادہ نہ جائے کیونکہ زیادہ پانی پی لیں گے تو وہ آپ کو ڈیجرسٹ کرنے میں مسئلہ کرے گا پھر اس کے تھرٹی منٹس بعد جب آپ نماز وغیرہ پڑھ کے فارغ ہو جائیں یہ آپ نے اپنے پاس ہی رکھنے ہیں اس کو ٹائم ٹو ٹائم آپ لیتے رہے ہیں تھوڑا 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 جب یہ بہت لیں آپ کے پاس پڑھی ہوں گی نا ہاف آف لیٹر کی یہ آپ نے اپنے نزدیک رکھنی ہے یہ جیسے سے آپ کے نزدیک ہوں گی نا آپ کو بار بار مائنڈ میں ریمائنڈر آتا رہے گا اب آپ نے کیا کرنا ہے کوشش کرنا ہے کہ ہر تھوڑی تھوڑی دیر بعد آپ یہ لیکوڈ لیتے رہے ہیں جب یہ آپ کے پاس ہوں گی نا تو آپ کو بار بار ریمائنڈر ملتا رہے گا اور آہستہ آہستہ آپ لیتے رہیں گے اور آپ نے کیا کرنا ہے واغ زیادہ سے زیادہ کرنی ہے آپ نے جو کھایا اس کو ڈائجسٹ کرنا ہے اچول میں جو لوگ سٹمک کے پیشنٹ ہوتے ہیں ان کو تو بیٹنا چاہیے ہی نہیں کھانے کے بعد وہ واپ کرتے رہے ہیں اپنے آپ کو بیزی رکھیں ڈیفرنٹ طرح کے کاموں میں بیزی رکھیں آپ نے اب نیند پہ بھی فوکس کرنا ہے چونکہ یہ سیزن ایسا ہے کہ اس میں راتیں شورٹ ہو جاتی ہیں دل لمبے ہو جاتی ہیں تو انسان کی نیند نہیں پوری ہوتی لیکن اگر آپ اس سنریو میں صرف چار سے پانچ گھنٹے بھی نیند لے لیں گے آپ کے لئے بہت ہے آپ نیند کے ساتھ ساتھ اپنی وارٹر انٹیک کو بھی زیادہ کریں اور ہاں روزہ کسی صورت میں ماف نہیں ہے اس کو آپ نے نہیں چھوڑنا میں نے دیکھا یا جوان جہاں لڑکے ہوتے ہیں لڑکیاں ہوتی ہیں روزہ چھوڑ دیتی ہیں یہاں میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ شیئر کرتا ہوں ریسنڈی لاسٹ ایئر ابھی بچھلے سال میری والدہ کی شوگر جائے وہ بہت ایمبیلنس تھی اوپر نیچے ہو رہی تھی تو ہم ان کو ایک ڈاکٹر کے پاس لے گے وہ ہمارا فیملی ڈاکٹر ہے وہ جب میری امی کو دیکھا تو والدہ میری کی ایج جو ہے وہ راؤنڈ بورٹ سکسٹی وان سکٹی ٹو کے ہے تو انہوں نے گا کہ انٹی آپ اپنا روزے نہ رکھا کریں آپ سے نہیں رکھا جاتا جتنا رکھا جاتا اتنا آپ رکھ لیا کریں تو آپ بیچ میں بھلے کھول بھی لیں جب آپ کی شوگر اوپر نیچے ہو یہ تو ڈاکٹر ویسے بھی کہتے ہیں سب کو تو میری امی نے اس طرح میں ایک لائن بڑی کمال کہی میری امی نے کہا بیٹے دیکھو میں اسی کے نام سے زندہ ہوں اور میں اسی کے نام سے مروں گی میرا عقیدہ یہ ہے کہ میرا اللہ میری شارق سے زیادہ نزدیک ہے اور وہ مجھے بچا لے گا ہر چیز سے میں روزہ بھی رکھوں گی اور میں گھر کے کام بھی کروں گی اور مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا پھر بھی بلی می الحمدللہ امی جو کہ بچپن سے روزے رکھتے ہی آ رہی ہیں اس بار بھی انہوں نے پورے روزے رکھے یہ جو دو ہزار انیس میں گزر ہے اور اب بھی ماشاءاللہ ان کے پورے روزے جائیں گے جب آپ ایمان کی طاقت کو لے کے چلتے ہیں دنیا میں سب سے بڑی سوپر پاور ایمان کی پاور ہے میں یہ نہیں کہتا جو بھی آپ کا دین ہے جس دین کے بھی آپ فولور ہیں آپ اس دین کو فولو کریں لیکن اسلام کے بارے میں ضرور سٹیڈی کریں جب آپ اس کے بارے میں سٹیڈی کریں گے جو آپ کے کونسپس ہیں وہ خود بخود کلیر ہو جائیں گے انسان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہی نولیج سیکھنے کے لیے ہے ہم ماسٹر کی ڈگرییاں لے لیتے ہیں بہت بڑی بڑی ڈگرییاں لے لیتے ہیں لیکن دین کی کوئی ڈگری لیتے نہیں ہیں اور دین کو سمجھتے نہیں ہیں تو یہ رمضان کا جو مہینہ ہے یا یہ کھانے پینے کے لیے یا بہت زیادہ پیٹ نکال لے کے لیے وہ ایسے اکثر میں نے دیکھے ہیں لوگ جو کھا کھا کے پیٹ نکال لیتے ہیں حالانکہ رمضان میں مجھے پتا ہے میرا کوئی کم از کم بھی تو 5 کجی ویٹ میرا لوس ہوتا ہے اور رمضان میں میں باقی ادھر منس کی نسبت زیادہ افیشنٹلی کام کر لیتا ہوں تو رمضان کے بہت زیادہ بینیفٹس ہیں اس پر ویڈیو بنی ہے وہ بھی چیک کریں روزہ لازمن رکھیں روزہ نہ چھوڑے اگین کہوں گا اس کی معافی نہیں ہے یہ فرض عبادت ہے اور فرض عبادت کی پکڑ ہے جیسے نماز کی پکڑ ہے تو کوشش کریں کہ اپنے اردگر جو غریب و غربہ ہیں ان کا خیال ضرور کریں احساس ضرور کریں اور آج اس سنہریوں میں ملک پہ بہت برے حالات آئے ہیں ہر ملک پہ آئے ہیں تو سب کی مدد کرنے کی کوشش کریں سب کو اپنے ساتھ جوڑے رکھنے کی کوشش کریں زندہ دل انسان وہ ہوتا ہے جو کسی دکھ بری زندگی میں جس کی زندگی میں بہت زیادہ دکھ ہے ٹینشن ہے جب وہ اس کے پاس جاتا ہے تو اس کے اندر بھی زندگی آ جاتی ہے اس کی باتیں بھی اس پریشان انسان کے اندر جان پھوک دیتی ہیں تو آپ کی باتیں کسی کو زندگی دے بھی سکتی ہیں اور کسی زندہ کی زندگی لے بھی سکتی ہیں تو اپنی باتوں کا استعمال بڑے سوچ سمجھ کے کریں الفاظ کا چناؤں بہت احتیاط سے کریں اور اس پریشانی کے عالم میں غریبوں کا ساتھ لازمان دیجئے گا ویڈیو کا احتتام یہی کرتے ہیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ایک اچھے سے کومنٹ کا اظہار ضرور کیجئے گا ایک اچھے سے سمائل کے ساتھ خیال رکھے گا السلام علیکم اللہ حافظ